آدمی نے سامنے کی اور دیکھا اور اچانک ایک جوکر اس کے سامنے آ گیا جوکر نے اپنے ہاتھ کو پچکایا جس سے آدمی کے موہ پر پانی کی پچکاری لگی اور پاس کھڑے لوگ یہ دیکھ کر ہسنے لگے پھر وہ آدمی ٹائم دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے جانے لگا لیکن پھر دوبارہ سے وہ جوکر اس کے سامنے آ گیا آدمی نے اس سے پچھا کی کیا ہوا لیکن بدلے میں جوکر نے ڈونیشن بوکس کی اور اشارہ کر دیا آدمی نے اس سے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ اس کے پاس چینج نہیں ہے اور وہاں سے چلا گیا لیکن اس بات سے اس جوکر کو کافی زیادہ گصہ آ گیا اور پھر چلتے چلتے اچانک آدمی کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا اور جب اس نے چیک کیا تو اس کے سامنے ایک ایدریس سے دیوار تھی آدمی نے اس جوکر سے پوچھا کیا یہ تم نے کیا ہے پر وہ کچھ نہیں بولا جس کے بعد آدمی واپس پیچھے کی اور جانے لگا لیکن اب دوسری سائٹ بھی وہی دیوار آ جاتی ہے جس سے آدمی کو اس پر کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ اسے اسے بند کرنے کیلئے کہتا ہے پر وہ جوکر اس کا مو بند کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اس کی گردن کو پکڑ کر اپنے پاس لے آتا ہے اور ایک ایدریس سے تلوار لے کر اس کی اندر گھوپ دیتا ہے جس سے وہ وہی پر مار جاتا ہے اور جوکر اس کی گھڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے